راجستان میں منتری منڈل وستار اور فیر بدل کے لیے پرباریہ جمعکن کے تمام ماتھا پچچی اور گھڑا بھاگ کے گھڑت کے وفل ہونے کے بعد اب ودلاو کا فارمولا آٹس سیویل لائن یعنی کی مکہ منتری آواز سے نکلنے جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگست مہینے کے آخری سبتہ میں مکہ منتری اشوگیروت راجستان میں منتری منڈل وستار اور فیر بدل کر سکتے ہیں راجستان میں لگ بگ شانت ہو چکی منتری منڈل وستار فیر بدل کی قواید ایک بار پھر تیز ہو گئی جولائی کے آخری سبتہ میں راجستان کے دورے پر آئے اجیم آکن کے مہمنتھن کے بے نتیجہ رہنے کے بعد اب منتری منڈل وستار فیر بدل کا نیا فارمولا آٹس سیویل لائن یعنی مکہ منتری آواز پر تیار ہو چکا ہے کانگریس کے سوطر بتا رہے ہیں کہ مکہ منتری اشوگ گہلوت کے اسطر پر منتری منڈل وستار اور فیر بدل کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ تیہ ہے کہ بڑا بدلاؤ نہیں ہوگا لیکن پائلٹ کیم کے چار منتریوں سہیت دس نئے منتری بنایا جا سکتے ہیں چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ نردلی ودھائکوں اور بسپا سے آئے ودھائکوں میں سے ادھیکانش کو سنسدیہ سچیو کی ذمہ داری مل سکتی ہے کبھی سچین پائلٹ نے ایسا بولا ہے وہ تو بلکی جو ہے ہمیشہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کی وچار دھارہ میں ان کو وشواس ہے اور کانگریس کے لیے سب جگہ جا کر کے وہ کیمپیننگ کرتے ہیں جو ان کی نرازگی تھی جو بات تھی انہوں نے آپ کو بھی بتا دی ہم لوگوں کو بھی بتا دی ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسی کہیں پر بھی ایسی دکت نہیں ہے راجستان میں سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں اور ہم سب کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں راجستان میں منتری منڈل کے فیر بدل وستار کی سمحاؤنائیں کیوں پربل ہیں اس کے کارن ہیں راجستان میں تیس سدس منتری منڈل میں نو جگہ کا کھالی ہوئے ہیں مکھ منتری اشوک گہلوک کے پاس 49 ویبھاگوں کا زمہ کئی منتریوں پر بھی اترکت بھار آ گیا ہے اس سے سرکار کی پرفارمنس پر بھاویت ہو رہی ہے راجستان میں کورونا کا گراف بہت کم ہے جنجیون اور آرثک گتیویدھیاں پٹری پر آ گئی ہیں سرکار کی فلیکشپ سکیم کے پرچار کے لیے منتری منڈل میں نئی اورجا کا سنچار ضروری ہے لہٰذا منتری منڈل وستار فیر بدل کے ہونے میں کورونا کوئی بادھک نہیں ہے اگلا کارن ہے کہ راجستان میں چھے جلوں میں جلہ پرشد اور پنچایت سمیتی سدستیوں کے چناؤں ہو رہے ہیں دو ویدھانساوہ سیٹوں کے اپ چناؤں ہونے والے ہیں اس کے علاوہ حال فلحال کوئی بڑے چناؤں نہیں ہے راجستان سرکار کو دھائی سال سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے اشوک گہلوک کی نظریں مرسن 2023 میں ویدھانساوہ چناؤں جیتنے پر ہے دراصل یہ سب کو پتا ہے کہ راجستان میں جو بھی بدلاؤ ہوگا وہ مکہ منتری اشوک گہلوک کی مرجی سے ہوگا عجیب آکن نے جیپور سے جاتے سمیں کہا تھا کہ میں ہی ڈللی ہوں لیکن راجستان کے سیاسی حالاتوں نے بتا دیا ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ اشوک گہلوک کی مرجی سے ہی ہونا ہے تو پھر حال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹ اس سے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبریں لگتار جاری رہیں گے